بریکنگ نیوز آ رہی ہے ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھلے عام مورچہ کھول دیا ہے اور مسلم دیشوں کو ان کے خلاف بھڑکا رہا ہے ایران کے سپریم لیڈر نے ایراک کے راشت پتی سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ایک بھی سینک کو بہان نہ رہنے دیں اور انہیں ایراک سے نکال دیں ایران نے ایراک سے یہ تک کہہ دیا کہ امریکہ بھروسے کے لائک نہیں ہے ایراک کے راشتپتی ایران گئے تھے اور اسی دوران ایران نے ایراک سے یہ بات کی اور کہا کہ وہ ایراک میں موجود حریب دھائی ہزار امریکی سینکوں کو باہر پھینک دے یعنی ایران نے مسلم دیشوں کا مورچہ بنانے کی مہم میں ایراک کو بھی جوڑ دیا ایران کے سپریم لیڈر نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ ایراک سے پرانے گلے شکوے بھولانے کو تیار ہیں یعنی ایران کھلے عام امریکہ سے دو دو ہاتھ کرنے کے موڈ میں آ گیا اور مسلم دیشوں کو ساتھ لاکر بائیڈن کو للکارنے کی کوشش میں جڑ گیا کیونکہ امریکہ کے دوست اسرائیل میں ہوئی الکسہ مسجد کے انسانے ایران کے ہاتھ میں وہ موقع دے دیا جس کا استعمال کر کے وہ مسلم دیشوں کا ماسٹر مائنڈ بننے کے چکر میں ایران وہ ہر جگار لگا رہا ہے جس سے مسلم دیشوں کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کیا جا سکے خاص کر امریکہ کے یعنی امریکہ کو پست کر کے ایران ایک تیر سے دو نشانیں سادھنا چاہتا ہے جس کے لیے اس لئے مسلم دیشوں کو ایک ساتھ لانے کی مہم شروع کر دی ایراک کو امریکہ کے خلاف بھڑکانا ایران کی اسی مہم کا حصہ ہے کیونکہ ایران میں امریکہ کے ہزاروں سینک بیٹھیں جو آئیس آئیس سے لڑنے میں ایراک کی سینہ کی مدد کرتے ہیں ایران چاہتا ہے کہ ایراک ان امریکی سینکوں کو اپنی زمین سے نکال پھینکے جس کے بارے میں تہران پہنچے ایراک کے راشتپتی عبداللطیف رشید کی ایران کے سپریم لیڈر سے بات ہوئی یا یوں کہیں کہ ایران نے ایراک کے کان بھرے کیونکہ ایران نے ایراک سے بول دیا کہ وہ امریکہ پر ذرا سا بھی بھروسہ نہ کرے کیونکہ امریکہ اس لائک نہیں ایران نے ایراک کو سلا دی کہ وہ اپنی زمین پر ایک بھی امریکی سینک کو نہ بھٹکنے دے کیونکہ امریکہ کا ایک سینک ہزار کے برابر ہے اور ایراک میں ان کا رہنا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ وہ ایراک کا نقصان کرنے سے پہلے ایک بار نہیں سوچیں گے یعنی ایران نے مائن گیم کھیل کر ایراک کو امریکہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک ایراک میں امریکہ کے ڈھائی ہزار سینک بیٹھے ہیں تب تک ایران وہاں اپنے پیر نہیں جمع سکتا حالانکہ اس نے کئی بار کوشش کی لیکن ہر بار ایران کو موں کی کھانی پڑی جنوری دوہزار بیس میں ایران نے ایراک میں ستھت دو امریکی سینک بیسوں پر بائیس مسائل نے داگی تھی ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ حملے میں امریکہ کے اسی سینک مارے گئے لیکن امریکہ نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا یعنی ایران کی ساری ہکڑی دھری کی دھری رہ گئی لیکن اس بار اس نے مائن گیم کھیلا اور مسلم دیشوں کو مسلم کارڈ کھیل کر ساتھ لانے کی تکڑم لگائی لیکن ایراک میں ایسا کرنا اس کے لیے یو اے ای اور سعودی عرب جتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ایراک میں آئیس آئیس کے آتنکیوں سے لڑنے میں امریکی سینہ ایراک کی سرکار کی مدد کرتی ہے ایراک کے سینکوں کو ٹریننگ اور سلاح دونوں امریکی سینکوں سے ملتے ہیں آسان بھاشا میں کہیں تو امریکی سینکوں کے ایراک سے نکلتے ہی ایراک کے سینکوں کی حالت خراب ہو جائے گی کیونکہ ایراک میں آئیس آئیس کے آتنکیوں کا قہر ٹوٹ سکتا ہے امریکی سینکوں کی غیر موجودگی میں وہ نرنگ کش ہو سکتے ہیں جس سے پہلے سے برباد ایراک پورا برباد ہونے کی کگار پر پہنچ سکتا ہے لیکن پشمیشیا کا یہ دیش ایران کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا یو اے ای اور سعودی ارپ کیونکہ یہ مسلم دیش ہے اور اس کی سکتا ہے